بھٹی بھٹی بھولو آپ کے عدکاروں خلاف اندولن کر رہے ہیں آپ کو بھٹی بھٹی گادہ دے رہے ہیں تمہارے ساتھ ایک رہی ہے آگی پولیس میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے سڑی اندروں کا جواب ہم کو اٹھ کے جریعے دے کے عدکاروں کے لیے یہاں تک کہ اپنے ایمان سمبان کی رکھشہ کے لیے یہاں تک کہ جب نیائے تشار ہوتا ہے اس پہ نیائے کے لیے بھی سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے اس کا ایک مہدر کارن یہ ہے کہ ٹکڑوں میں بٹا بہجن سماج ایک جھٹ نہیں ہے اور ان کی ایک جھٹتہ نہ ہونے کے کارن وہ لوگ جن کی سنکھیا مدھے پردیس میں کم ہے جن کی وچار دھرا بھی جاتی دھرا نبرد پھیلا کے لوگوں کو بات کر راجلیتی کرنے کی ہے ان کی سرکاریں یہاں پہ بنی ہوئی ہمیں سماجی بنائے یاترہ کے جریعے گاؤ گاؤں میں جا کے اس پردیس کے بہجن سماج کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جوڑیسری میں ایڈمنیسٹیشن میں روزگار میں ویہ پار میں ہیلتھ میں ایڈیوگیشن میں جمینوں میں کتنی حصہ لاری آپ کی ہیں جن دن بھارت آجاد ہوا تو امیر امیر رہا گریب گریب رہا اور بابا صاحب میٹ کرنے ساویدان کے ساتھ یہ سنکھا جاہر کی تھی کہ ساویدان سے راجلیتی میں ایک ووٹ ایک ویلو راجلیتی میں تو ہم لوگ برابر ہو جائیں گے لیکن جو اس دیز میں سماجی گیر برابری جاتی بنا کے جو بھائیچارہ توڑ کے گیر برابری بنائی گئی ہے اور جو آرتی گیر برابری ہے جب تک وہ دور نہیں ہوگی تب تک بھارت میں سمتہ سمانتہ بندگتو بھائیچارہ کا راج اشتہ پید نہیں ہو جاتا پچھلے بہتر سالوں میں تمام سرکاریں آئیں سرکاریں وعدہ کرتی ہیں لیکن چناؤں کے بعد آپ ان سے اگر حق ادھکار کی بات کرو تو وہی سرکاریں لاتھی ڈنڈوں سے پولیس سے پٹوا کے آپ کو جیل بھی دیتی آپ اپنے حق ادھکار کے لئے سڑک پہ آؤ تو آپ پہ جھوٹے مقدمے اور راشو کا لگائی جاتی ہے آپ اندولن کرو تو آپ کو نظر بند کر دیا جاتا ہے یا آپ کو ڈرائیزم کہا جاتا ہے ساتھیوں یہ لوگتنٹ نہیں ہو سکتا ہمارے مہاپورسوں نے اپنا اپنے جیون کا مولے سمیں اور پلیدان کر کے بھارت میں لوگتنٹ دیا تھا سمیدان کے جریعے یہاں پیسے پہ لوگ راجیتی کر کے لوگتنٹ کو اپنے پیروں میں کچل رہے ہیں جو نیائے سب کا جنم سیدھا دکار ہے اس نیائے کے لئے بھی اندولن کرنا پڑتا ہے اس نیائے کے لئے بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے بھارت میں اور یہ مدے پر دیش میں نہیں پورے بھارت میں حالات ہیں سماجی نیا یاترہ کے جریعے ہم سوے وے بھوجنگ سماج کو جگانا چاہتے ہیں ججوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی لڑائی کو اپنے اکدھکاروں کو سمجھے اور ان مرک منانے والی سرکاروں کے برو سے نہ رہے ہیں سمالی ساتھیوں ابھی آپ نے دیکھا ایک دو دن پہلے یہاں ایک اندولن چل رہا ہے بوپال میں اور اس اندولوں میں وہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ آر ایکشن ختم کرنا چاہیے آر ایکشن آرتی کا دار پہ ہونا چاہیے میں ان بھائیوں کا بہت بہت دھنواز کرتا ہوں دونوں ہاتھ جھوڑ کے دھنواز کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اندولن کر کے مدے پردیش کے نہیں پورے دیش کے دلیز پچھڑے آدھی وازی اور جو اندولن دارمی گلف سنککھ ہے جو پچھڑی جاتیوں میں آتے ہیں ان کو یہ احساس کرایا کہ آپ کبھی بھی ان کے اتحصی نہیں آپ ہمیشہ ان کے ادھکاروں کو کچلنے کا کام کرتے ہو اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اندولن بینا سرکار قصہ ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس اندولن میں سرکار قصہ ہے اگر ہم اندولن کرنے آئے تھے پچھڑے اوبی سی مورچہ کے بینر پہ مجھے ائرپورٹ پہ نظر بن رکھا گیا چودہ گھنٹے میں پیسے اگلے اندولن میں آ تو فلائٹ کینسل کروا دی مکہ منتری جی نے لیکن یہ اندولن وہاں چل رہا ہے اور یہ اندولن آریکشن کے خلاف ہے ہمارے ادھکار اسی ایس ٹی ایک سے خلاف ہے اور اس آریکشن اس اندولن کو پولیس رکشہ دے کے کرواری ہے اس سے اسپش ہوتا ہے کہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ بی جے پی آر ایسس کے لوگ جو کام سیدھے دروازے سے نہیں کر سکتے وہ اس طرح کے اندولن کروا کے ہمارے ادھکاروں کو چھننے کا کام کر رہے ہیں میں پوری جی پیزار سے یہاں کے مکہ منتری اور پرائم میسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کمجور سوائنے کی کلتی مت کرنا مکہ منتری جی اگر دماغ خراب ہو ہمیں کمجور سوائنے کی کلتی مت کرنا یہ جو آپ ہمارے ادھکاروں کے خلاف ہوا دے رہے ہونا دو ہزار تیس کا چنانو آئے گا ہمارے لوگ آپ کے خلاف ووٹ کر کے آپ کی اس نکمی سرکار کو اخواہ پھینے کا کام کریں گے آپ کی اندولنے کی کام کرنا یہ جو پردے کے پیچھے سے آپ یہ کھیل کھیل رہے ہو ہم بابا زم بیٹھ کر کے یہ ان چھیل سے باقی ہم اور جیسے بابو شکلال کشوہ جی نے مکہ منتری ارجم سنج کو ہرا کے ان کو احساس کراتاں کی لوگ تنسر میں رانی کا بیٹا جو ہے راجہ نہیں بنے گا راجہ وہ بنے گا جو دلیس پٹھڑے ورک کا بیکتی آدھی ورسی سماج کا بیکتی مینورٹی کا بیکتی میند کرے گا جنتہ کی پیچ پر رہے گا ویسے ہی سیو راج چوہان جی کو ہم لوگ دو ایجار تیس کے چناؤں میں احساس کرا دیں گے کہ ان کے سارے سڑی انتروں کا جواب ہم گھوٹ کے جریعے دیں گے بارہ تاریخوں چند بٹھی بڑھ لوگ آپ کے ادھکاروں خلاف اندولن کر رہے ہیں آپ کو بھدی بھدی گالیاں دے رہے ہیں تمہاس آدھ اگری یہاں کی پولیس یہاں کی سرکار ہمارے لوگ کو جاتی سجد سب کہا کہ آپ مانت کیا جا رہا ہے بارہ تاریخوں اندولنے بارہ فروری کو پوپال میں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں